ہائی گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں سربی راتور ان موک نارنگ کے بارے میں جیسے کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ سربی راتور جو ہے پسلے کافی دنوں کے بعد میں ایکٹیو ہوئی ہے سربی راتور نے سب سے پہلے ایکٹیو ہوتے ہی سنیف چیٹ میں اپنا ایک جم والا ویڈیو ڈالا ہے سب سے پہلے وہیں گائز موک نارنگ نے بھی سیم اسی ٹائم جم کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ موک نارنگ ان سربی راتور جو ہے ایک ساتھ میں ہی جم کے ویڈیو شیئر کیا ہے سنیف چیٹ میں کافی سارے فینز ہیں جو کہتے ہیں کہ موک نارنگ ان سربی راتور ایک دوسرے سے اٹیج نہیں ہے موک نارنگ ان سربی جو ہے ایک دوسرے کی سنیف این پوسٹ نہیں دیکھتے ہیں تو گائز میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ موک نارنگ ان سربی راتور جو ہے آج بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ اٹیج ہے کیونکہ گائز یہ بات تو ساپتہ چلتے ہیں کہ مہوک نارنگین سربی راٹور جو ہیں آس بھی بہت زیادہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہے اور ایک دوسرے کے پوچٹ اور ویڈیوز کو دیکھا کرتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مہوک نارنگین سربی راٹور نے آس بھی ایک دوسرے کو انشٹاگرام میں فالو کر کے رکھا ہے اس کے علاوے گائز سربی راٹور نے سنیپ چیٹ میں کچھ ویڈیو اور شیئر کیے ہیں جس میں ہیر کٹ کرواتی ہوئی نظر آئی ہے سربی راٹور اور سربی راٹور کو دیکھنے سے ساپتہ چلتا ہے کہ سربی راٹور کتنے زیادہ سیڈ ہے اور مہوک نارنگ کو کافی زیادہ مس کر رہی ہے پر گائز دیکھا جائے تو مہوک نارنگ کو سربی راٹور کے ساتھ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سربی راٹور مہوک نارنگ سے بہت پیار کرتی ہے اسی لئے سربی راٹور آز بھی مہوک نارنگ کو بھولا نہیں پر گائز ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ مہوک نارنگ جو ہے اپنے لائف میں موون کر کے آگے پڑ چکا ہے اور سربی راٹور کو مہوک نارنگ جو ہے اب مس نہیں کرتا ہے سربی راٹور کو بھولا چکا ہے کیونکہ گائز مہوک نارنگ تو اپنے دوستوں کو بھی مس کرتا ہے اسی لئے مہوک نارنگ نے سنپ چیٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کی ایک پچھر سیئل کی تھی سنپ چیٹ میں آئی ہوک کہہیں کہ آپ لوگ اپنا اپنا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور آج کی یہ اپ ڈیٹ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل کو سسکراب کریں تھانکی سو مچ